بسم اللہ الرحمن الرحیم محلاتی کا نشانہ بنایا گینک ریپ کیا اس کے ساتھ کہ اس میں اس کو ان کو کیا سزا ہوگی قانون اس میں کیا کہتا ہے لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں جیسے ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ کو نوٹفکیشن محصول ہو آپ اس قانونی سے رہنمائی سے مستوید ہو سکیں انتہائی افسوسناک دردناک تکلیف دے بات یہ ہے کہ یہ تین لڑکے تھے یہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ یہ ایشو چال رہا ہے افسوس والی بات یہ ہے کہ کہ تین لڑکے وقاس ابرار اور وقار ان تینوں نے ڈرائیو اینڈر میں ایک ہویلی میں اینڈر ہوتے ہیں وہاں پہ ایک بتی سال کی خاتون اس کے ہزبینڈ کو باندھتے ہیں اور بعد میں اس کی بیوی کے ساتھ تینوں ریپ کرتے ہیں اب ان سے ایک تو ڈکیتی کے نیت سے اندر اینڈر ہوئے اب ڈکیتی کی دفعات جو ہیں تین تین اب تین سو پچانوے تین سو بانوے پاکسن پینل کورٹ ایک تو ان پہ وہ بھی آگی اور ریپ کیا تین سو چھتر پاکسن پینل کورٹ وہ بھی ان کی قانون میں جو سزائیں ہیں اب آپ کو پتا ہے کہ اس میں یہ جو پنشمنٹ ہے اس میں کریمنل پروسیجر میں اس میں کریمنل میں کچھ ڈیفرینٹس آئی ہیں اس میں امنڈمنٹ آئی ہیں ایک تو یہ ہے کہ قانون سیدھا کلیر ہے کہ سزائے موت کیونکہ انہوں نے گینک ریپ کیا ہے ایک مرد کے سامنے اس کے ہزبینٹ کے سامنے لچار بچارہ لچارت ہو گیا وہ بے بس ہو گیا اس وہ کس افسوس کی بات ہے تکلیف کی بات ہے اس بچارے پہ اس وقت کیا گزر رہی ہوگی جب ان تینوں ظالموں نے اس کو باندھ کر اس کی بیوی کا ریپ کیا اس کے ساتھ زبردستی بدفعلی کی اس نے منت سماجت کیوں گی تکلیفیں بہت زیادہ ہو تکلیمیں ہوگی لیکن ان ظالموں نے اس کی کسی بات پہ توجہ نہ دی یہ سوشل میڈیا میں بہت زیادہ یہ چل رہا ہے کہ میں نے اچانک ٹی وی لگایا تو وہاں سے مجھے میں دیکھا لیکن کسی دوست نے یہ میسج مجھے کہ میں میسج پڑھا تو وہ اچانک ہی بس بعد میں میں نے جب سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا کوئی یہ بڑا یہ بڑا ایشو اٹھا ہوا تھا تو دکھ والی بات ہے ہوگی اگر قانون میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ پلیس انویسٹیگیشن میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ انہوں نے ایک تو یہ بات یہ ہے کہ انہوں نے اقبالے جرم کر لیا ہے انویسٹیگیشن ہے مدعیہ ہے وہ اس میں مدعی بنے اب ہوتا گیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر ہماری جو پلیس ہیں ماشاءاللہ دکھ بھی ہوتا ہے تکلیب بھی ہوتی ہے ہر میکمے کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں بورے لوگ بھی ہیں جیسے کہ ایک میرے پاس مقدمہ تھا تین سو دو کا ایک مرد اپنی بیوی کو قتل کر دیتا ہے اب ایک گلی میں گزرنے والا بندہ میرے پاس یہ کیس آئے ریسینٹلی میں نے ملزم کی بیل کروائی ہے جو بے گناہ اس میں جو پسا تھا میں اس کا وقیل تھا اب وہ بندہ گلی سے گزر رہا ہے ایک پلیس دو وٹنس بھی پاس ہیں وان فائپ پہ کال ہوئی ہے پلیس نے ملزم پگرفتار بھی کیا ہے اب اس کو بے گناہ کر دیا جو گلی میں گزرنے والا تھا وہ فوٹس سے پتا چلا کہ اس نے کیا اب وہ جب فوٹس سے سارا ریکارڈ ملا تو وہاں بھی وہ ایک بجے بندہ بارہ سے ایک بجے کے درمیان تھا اب وہ قتل ہونے لیے جو لڑکی تھی وہ تین بجے اپنی ماں کو کال کر رہی ہے کہ جلدی آؤ مجھے میرا ہزبین شفیق مجھے قتل کرتے تھا اس کی ماں دوڑی ساڑھے تین وہاں پہنچ دی آگے دیکھتی اس کی لیکن وہ جو آزم ناکب جو گلی میں سے گزر رہا تھا وہ پچارے اہمی پس گیا اب اس کو پولیس نے گناہ کر دیا اس سے اقرار بھی کروا لیا اور جو مین نامزد ایف آئی ایر مرزم ہے جن کو رنگیت ہو پکڑا ان کو بیگناہ کر دیا بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو لاؤ ہے نا میرڈ پہ کیونکہ لاؤ ہمارا شہدت پہ چلتا ہے ایویڈنس پہ چلتا ہے جب تک ڈاکومنٹری ایویڈنس آئیس ویٹنس جن کے سامنے سارا یہ سارا اس پہ چلتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ مطلب وہ ایک ٹھیک ہے ایک بندے نے قتل کیا ہے ایک بندے نے ریپ کیا ہے اب اس میں یہ ہوگا کہ اس کیس میں اگر یہ میرڈ پہ انویسٹیگیشن ہو میرڈ پہ کوٹ میں ٹرائل چلے تو ہنڈرڈ پرسنٹ یہ اس میں سزائے موت ہوگی اور اگر اس میں کچھ شہادت کمزور رہ گی تو پھر یہ عمر کے عدی میں کنوارٹ ہو جاتا ہے کیس اس طرح کا اب اسی طرح اس سے ایک اور کیس تھا جس میں یہ یہ تو رائیوینڈ کا کیس تھا اس میں فیر درجہ تو لیکن بہت افسوس والی بات ہے اس طرح کے ہمارے معاشرے کے اندر کام شروع ہو گئے ہیں اللہ ماف کرے اور اسی طرح ریسٹینٹری ایک اور کسی دوست نے سوال اس میں دوسرا یہ کیا کہ ادھر ہی لاہور کے اندر اسی طرح ایک اور بھی میٹر ہوا ہے وہاں پہ ایک لڑکے لڑکے کو دوست اٹھا کے لے یا تین بارہ سال کا لڑکا اس کے ساتھ وہ زیادتی کرتے ہیں اور بعد میں اس کو اس کا قتل کر دیتے ہیں اب اس کیس میں اس میں فرق یہ ہوا کہ وہ وہاں پہ تین سو ستتر لگے گی کیونکہ وہ لڑکے کو اٹھا کے لے گئے ہیں ان کے ساتھ انہوں نے اسی طرح گینگ ریپ کیا اس کے بعد اس کو بارہ سال کا لڑکا اس کو قتل کر دیا اب افینس وہی تین سو چھتر تین سو ستتر اب تین سو ستتر کے ساتھ کیونکہ اس کا مردر ہو گیا زیادتی کرنے کے بعد اب وہ بھی دفعات لگے لیکن تین سو اب سب سے بڑی جو دفعہ لگے گی وہ تین سو دو ہے اس میں تو سیدھا کلیر نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ اس کو تین سو دو کہتا ہے اس کو سجائے موت ہی ان کو ہوگی تینوں کو کیونکہ تینوں نے اس کو اغواہ کیا اغواہ کرنے کے بعد اس پر تشدد کیا اس کے ساتھ زیادتی کی بدفعلی کی بدفعلی کے بعد اس کو موت کے گھاڑو اتار دیا اس کو قتل کر دیا اور یہاں پر بھی میرے بھائی وہی بات آگی شہادت کی جب تک ایوی ڈینس شہادت آپ کی مضبوط نہیں ہوگی مرزم کو سزا کہاں ملنی ہے پھر ہی ہوتا ہے ہمارے اسی طرح اگر ہماری پولیس میرٹ پہ انصاف سے اگر تفتیش کرے تو ہنڈرٹ یا ہمارے ملک کافی عدد تک جرام کم ہو جائیں گے اگر یہ نیک نیتی سے یہ کام شروع کرتے ہیں تو اس وجہ سے اس جرم میں بہت زیادہ یہ جرم بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے یہ زیادتی کے کیس تو ملک کے اندر بہت ہی زیادہ ہو جا رہے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے بھائی آپ نے جو سوال کیا تھا ان تینوں ملزمان کو اگر میرٹ پہ انویسٹیگیشن ہوگی اگر میرٹ پہ ٹرائل ان کا ہوتا ہے تو ہنڈر پرسنٹ ان کو سزائے موت ہوگی ان پہ انہوں نے ایک ایک تو ڈکیتی بھی کی ہے دوسرا انہوں نے ایک ریپ کی ہے ریپ کی سزا موت ہے اسی طرح ایک اور چیز بتاؤ اگر اسلام ہو تو اسلام میں تو سنساری کا حکم ہے اسلام بہت سخت اسلام میں معافی نہیں ہے زنا جو ہوتا ہے ریپ جو ہوتا ہے اس میں سولہ نہیں ہوتی not compoundable offense ہے اس میں سولہ والا چکر ہی نہیں ہے 302 کا کیس ہے نا اس میں سولہ ہو جاتی ہے ڈکیتی 302 یہ 376 زنا جو ہے ان میں کوئی یہ حدیں ہیں حد ہے اس پہ کوئی سزا سزا ہوگی اس پہ کوئی compromise نہیں ہے کوئی سولہ نہیں ہے ہاں اس میں ایک پچھلے recently میرے پاس کیس آئی تھا اس میں ایک 12 سال کی لڑکی کے ساتھ 14 سال کی لڑکی کے ساتھ زنا کسی نے کیا کیس چل پڑا عدالت میں اور بعد وہ پارٹیاں دونوں آپس میں صلاح کر لی اب وہاں میں یہ کوٹ میں یہ نہیں ہوگا کہ جناب ہم نے معاف کر دیا اور ہم نے صلاح کر لیا کم صلاح کا چکر ہی نہیں ہوتا زنا کے کیس میں منعرف ہونا پڑتا ہے جو وہ بچی تھی وہاں انکاری کہے گا مدعی کہے گا نہیں یہ غلطی سے ہمارا ملزم ہم نے اس کا نام ڈال دیا تھا اس میں اس کو انکاری کریں گے تو پھر معاملہ ہوگا اگنور کریں کہ یہ ہمارا ملزم ہی نہیں ہے باقی ریپ کے کیس میں کبھی کہیں بھی نہیں ہے قانون کے اندر کے صلاح کا چکر ہی نہیں ہے تو دوستو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا میری کوشش ہوتی کہ اب تک قانون رہنمائی پہنچ رہے سلام علیکم